اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنائیں گے چنہ دال گوشت اس کے لیے جو ہم چیزیں استعمال کریں گے یہاں میں نے تقریباً آدھا کلو بکرے کا گوشت لیا ہے یہ دو عدد پیاز لیا ہے درمیانے سائز کے اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے اور حسن کی پیسٹ ہے یہاں میں نے دو عدد درمیانے سائز کے ٹماتر لیے ہیں اور یہ تقریباً تین سے چار عدد سبز مرچیں ہیں اور اس میں جو ہم مسالہ جاتے استعمال کریں گے یہ تقریباً میں نے ڈیٹھ چمچ نمک لیا ہے آدھا چمچ سرخ مرچ اور آدھا چمچ حل دی لی ہے اور یہ کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ پاودر ہے اس کو ہم آخر میں شامل کریں گے اور یہاں پر میں نے یہ دال لی ہے یہ تقریباً چنے کی دال لی ہے یہ تقریباً میں نے ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھی گھو دی ہے اور یہاں پر ہم دہی استعمال کریں گے یہ تقریباً ہم دو سے تین چمچ استعمال کریں گے اور آدھا کپ آئل استعمال کریں گے اور یہ میں نے پانی لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے اُبال لیا ہے اس کو یہ تقریباً ہم چار سے ساڑھے چار کپ جو ہیں میں نے پانی لیا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نشکلوں دال لیتے ہیں پیاس اور ادھرک لہتن کی پیر شامل کر دیتے ہیں اور یہ جو مسالہ جات ہے نمک حلدی اور مرچ یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو پانی ہے وہ شامل کر دیتے ہیں اس کو ہم پکنے دیتے ہیں جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکنے دیں گے اور ساتھ ہی ہم میندیشکی میں پانی رکھا ہوا ہے چنے کی ڈال بھی اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ سے سوہ گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو بونتے ہوگے اور اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور وہ گوشت بھی گھر چکا ہے اب ہم اس کے اندر آئل ڈال دیتے ہیں تقریباً ہم آدھا کپ آئل شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹوماتر اور سبر مرچے بھی شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ ٹوماتر برکل گھر نہیں جاتے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ڈال ہے وہ بھی اُبال لی ہے یہ ٹوماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے گھل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر دو چمچ دہی شامل کر دیتے ہیں اور دہی شامل کرنے کے بعد دو تین منٹ ہم اس کو بھونیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال شامل کریں گے یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے اب ہم اس کم اندر یہ ڈال شامل کر دیتے ہیں اور ڈال شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً اسں کبھلیں ڈس منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے اندر ہم نے ڈال شامل کر دی ہے ڈال کے اندر جو پانی تھا وہ ہم نے بھی شاملgrowthyor ہم تو بھی ساتھ کم کے انگر شامل累 شاملتگئےو اسے پکاتے ہوئے تقریباً ہمیں ڈس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ہم اس کے اندر یہ گرم مسالہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اتار لیں گے یہ مزیدار سا چینہ دالگوش تیار ہے